موسیقی آجے راول پنڈی سے زرمین شاہ کا ارسال کردہ افسان جا سنتے ہیں انمان ہے فرق محیز بیٹا تم کہاں تھے کتنے فون کیے میں نے زرمین نے بیٹے کو اندر داست ہوتے دیکھ کر پوچھا اوہ ممہ آپ کو تو پتا ہے مجھے بارش کا موسم کتنا پسند ہے بس دوستوں کے ساتھ تھا محیز نے اونگلیا مسلسل فون پر چلاتے ہوئے جواب دیا اپنی شاندار گاڑی میں کافی کامک ہاتھ میں تھانے تصویر اس نے اس جملے کے ساتھ اپلوڈ کی ایک بارش بھرا خوبصورت دن دوستوں کا ساتھ مزیدار کھانے اس کے بعد گرمہ گرم کافی اور کیا چاہیے اور ایند اسی وقت سامنے ٹی وی پر بیٹنگ نیوز چل رہی تھی شہر کے نواہی علاقے میں شکستہ مکان شدید بارش کے بارش منہجم میاں بیوی تین بچوں ساتھ مندل میں دفن ہو گئے اور اب میں اپنا ہی ایک افسان چاہ سناتا ہوں انوان ہے تن آمد وہ تن آ کر خود ہی چورنگی پر کھڑا ہو گیا تھا اور لوگوں کو جمع کرنے لگا تھا اے لوگوں صبح سے شام تک اور پھر صبح تک بار بار بجلی جاتی ہے میرے گھر کے تمام الیفٹرون سائٹم جن چکے ہیں اور مہینے کے آخر میں جب بل آتا ہے تو اسے دیکھ کر میرا دل کباب ہو جاتا ہے کیا یہ انصاف ہے لوگوں نے نعرہ لگایا کافر کافر یہ بھی کافر 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 تو بھی کافر اس نے پھر گرہ پھار پھار کر کہنا شروع کیا لوگوں موبائل میں صبح سو روپے کا بیلنس ڈلواتا ہوں شام تک ختم ہو جاتا ہے ٹیکنیکل طریقے سے کمپنی روٹ رہی ہے خود ہی پیکج میں نمبر ڈالتی ہے اور پیسے کٹ لیتی ہے لوگوں نے نعرہ لگایا میری پارٹی سب سے اچھی اس کی پارٹی گندی ہے وہ پھر بھی نہ رکھا کہتا رہا لوگوں نوکریاں میں نہیں رہی ہیں بھوک کا افرید درہ رہا ہے رکشہ بس پیکسی کا کرایا آسمان کو چھو رہا ہے لوگوں نے نعرہ لگایا ہیرو ہمارے ہیرو ہمارے ہیرو اس نے حیرت سے بھیڑ کو دیکھا پھر پوچھا بھائی تم کون لوگ ہو کہاں سے آئے ہو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے اردو عدد کے اس سن سے سخن افسان چاہ کی آپ یاری کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دینا ہے اور ہاں اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک ضرور کریں آئیے سونیا خان کا ارسال قدہ افسان چاہ شریح حق سنتی ہے امی جان شاہدہ اور آبدہ میری دو ہی بہنی ہیں شریعت نے جب ان کا ورعاست میں حصہ رکھا ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے سلیم نے سواجہ نظروں سے اپنی ماہ جاہدہ بلگم کی جانب دیکھا دیکھو سلیم تم ابھی بچے ہو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں تمہیں ان باتوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے ہم نے شاہدہ اور آبدہ کو جہیز میں بہت کچھ جے دیا تھا اب جاہداد میں چونہیں پھوٹی کولی نہیں ملے گی دیکھو تو سہی ایک ہی بھائی ہے اور پھر بھی وہ اپنا حصہ مان رہی ہے زہدہ بلگم نے چل کر کہا پھر امی ابباجان کی وسیعت میں بھی یعید ہے بہنوں کے حق تلسی مجھ سے نہیں ہوگی اور میں انہیں ان کا حق دے دوں گا تبھی زہدہ بلگم کو پچیس سال قبل کا ایک منصر یاد آ گیا زہدہ دیکھو بیٹا تم اچھے گھر میں بیاہی ہو اگر اپنا حصہ اپنی ایک لوتے بھائی کے نام پر کر دو گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ہاں تمہارے چھوٹے بھائی کی مشکلات حد ہو جائیں گی ماں کی ارتجاؤں کا اثر نہ لیتے ہوئے زہدہ بلگم نے ترق کر جواب دیا تھا یہ میرا شرعی حق ہے میں کیوں چھوڑوں کافی عرصے بعد اسے خبر ملی تھی کہ چھوٹا بھائی بیروزگاری سے تن آ کر خود کشی کر بیٹھا کیونکہ بچوں کی بھوپ وہ سی نہیں پا رہا تھا ماضی کا جملہ تیر کی طرح دل میں کھو گیا انہوں نے سر جگا کر کہا یا اللہ میرے گناہ معاف فرما شکر اللہ کہ بیٹی نے صحیح وقت پر آنکھیں کھول دیں اور اب سنتے ہیں سنہ بلال کا افسانچہ منتظر مرگ اس افسانچے کی خوبی یہ ہے کہ یہ مقارماتی ہوتے بھی ذہن کو دور تک پہنچا دیتا ہے بغوڑ اسے سنیں گے تو آئیے سنتے ہیں سنہ بلال کا افسانچہ منتظری مرگ میرے منی کی انتظار میں ہو ہاں بہت انتظار کروا رہی ہو تمہاری سانسیاں میری بھوک ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے مرنے کے بعد کیا کرو گے میرے ساتھ تمہارا جسم نوچ نوچ کر کھاؤں گا میری بھوک مر جائے گی بس نہیں تمہارے وجود کی گنگیگی کو اس دنیا سے ساب بھی تو کر رہا ہے میں تو اب بھی بی بس ہوں آ جاؤ مجھے نوچ نہ شروع کر دو میں بھی تو دیکھوں اپنا انجام میں صرف مردار کھتا ہوں جہاں سانس کی ذرہ برابر بھی رمق ہو وہاں مم نہیں لگاتا منے کے بعد میرا دل نہیں کھانا کیوں کیونکہ وہاں تم بستے ہو اور اب سنتے ہیں ارشد علی ارشد کا سانچہ درد ماں نے اس کی ہتریوں کے چھالے دیکھ کر پرنم آنکھوں سے کہا بیٹا کوئی اور کام کر لے برسوں سے ہتوڑا چلا رہا ہے تو اس نے ماں کے ہاتھ چون کر کہا اما جب تک آپ کی دعا ساتھ ہے پورے جسم پر بھی چھالے پڑ جائیں تب بھی پروا نہیں کیونکہ اما دل نہیں ہوتا ادھر لوگوں کی پرانی چھتے توڑنے کے ٹھیک لیا کرتا تھا وہ اپنے ساتھ چند دیگر مزدور ملا کر ہتوں میں سیمنٹ کا چھت بڑے بڑے ہتوروں سے توڑ دیتا تھا وہ ہمیشہ کہتا لوہار کا بیٹا ہوں ہتورہ چلانے پر احساس اتمنان ہوتا ہے مگر ایک ماہ سے ادھر منظر سے غائب ہو چکا تھا اس کے ہم جوری بھی پنشان تھے کیونکہ وہ تھا تو ان کی بھی لوگی روٹین لگی ہوئی تھی ادھر سبب تھا ایک دن وہ اس کے ادھر سبزی کی ریلی دھکل کا گھر آ رہا تھا وہ حیرت زدہ ہوئے ادھر تم اور سبزی کی ریلی ہاں یار جس دن سے ماں کو ان ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے اللہ کی قسم بہت درد ہوتا ہے یار وہ ہاتھ سامنے دا کے بولا آنسو اس کی کو سی ٹپ ٹپ گرنے لگ لے